بڑی اجند ہے بڑے فقر نہ لاندہ ماشاءاللہ الحمدللہ چالیس برس گزر گئے ہیں یہی کلونی میں میں امام ہوں ماشاءاللہ میرے والد صاحب بھی ادھر ہیں قبر مسجد میں ہے اس کے بعد میں بھی اسی کلونی کا امام ہوں تو اللہ کرے اسی سال امام رہے پر چالیس سالہ وچے تو جمعے دے اندر بندیاں نو کی کردے سوانجنے دی مسواگ دسیئے کپڑے پاندہ ترکہ دسیئے بھیئے ایتھے ہوئے کام جے تھلے ہوئے آتے سگلل نہیں آنے اچھا تو داری مبارک دسیئے چالیس سالہ دے اندر تو قربانی رے بکرے دا قادر دسیئے ہے دوگرہ تھبان کے منت پیا کردہ ہے کسے جمعے کے بندیاں نو داس کے آلے محمد ویج بندے کے لئے اے نا لطیفہی نا ہیٹی ہو دی مات اللہ نتجنائیٹ کرے اللہ کرے ہو خندیر ہو کمرے جے نہ فرقہ باریت پھلاوے نہ فرقہ باریتے نہ ہٹے مسلے دی گلنے درود ہے ابراہیمی دے بچوں پہ پڑنا پہلا درود ہے محمد تھی ہو دی آلتے تو مولانا پگڑی دا طریقہ دسنا ہے مچھا کتران دا طریقہ دسنا ہے داری مبارک دسنا ہے ہاتھ پہ بننا کشے جمعے تھی آکے حضرات آج میرے جمعے کا موضوع ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد پہ جو درود پڑا جاتا ہے وہ کون سے بحیثت لوگ ہیں جن پہ درود پڑا جاتا ہے چالی سال ہو گئے نماز پہ پڑی بھی جاننا ہے تو تب بھی کوئی ٹی وی جاننا ہے میرا دیلہ نبی تتی پیالی چاہ دی بندیاں دے اتے دول آجلے نہیں بول جائے بول لو اکھو سبال اللہ بہت اچھے جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے عزیدہ نگرامی میں تمام مسلمانہ دی بارگاہ دی اندر ہاتھ بن کے پیاننا آؤ میں دسان حسین بادشاہ دا نوکر ملازم حسین حسین بادشاہ سرکار دا ہو سب تو چھوٹا نوکر جدو میں حسین بادشاہ دے اور دوستہ سلطنت نووے نا مہینوں دین چشتی بھی نوکران دی کتار ویج کھلوتا ہے داتا علی عجویری بھی نوکران دی کتار ویج کھلوتا ہے حضرت بابا فرید بھی نوکران دی کتار ویج کھلوتا ہے بو علی کلندر بھی نوکران دی کتار ویج کھلوتا ہے میں حسین بادشاہ دا سب تو نکا نوکر ہو کے بانک کھڑی کر کے مجمع دے سامنے باعزت لوکان دے سامنے امام علمبیہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے آشکان دے سامنے وانڈ پیا کرنا کے پہلا دروت پڑیا جاندہ ہے محمد تیو دیال تے آل محمد ویج کیڑے بندین جناتے دروت پڑیا جاندہ ہے کیڑیاں حسین جناتے دروت پڑیا جاندہ ہے کیڑے باعزت لوگ نے جناتے دروت پڑیا جاندہ ہے کیڑاو پاک خاندان جناتے دروت پڑیا جاندہ ہے آمین دسان احترامن ہاتھ بن کے دسان تاکہ میری یقیدت تے احترام سائیاں دی بارگاہ ویج کبول ہو جائے پاک محمد مصطفیٰ تے پڑیا جاندہ ہے علی المرتضیٰ تے پڑیا جاندہ ہے جناتی وارس بی بی جناب فاطمہ تزہرہ ہو سلام اللہ علیہہ تے دروت پڑیا جاندہ ہے مولا حسن تے پڑیا جاندہ ہے مولا حسین تے پڑیا جاندہ ہے مقدی گل کران چودہ سو سال بعد جیڑا سئی سید آج ایس ویلے ساڈے مجمد ویج بیٹھا ہے عوضوں تک کسے دی نماز مکمل ہوئی نہیں شک دی جب تاک اس سیدی ذات تے نماز ویج درود نہ پڑ لئیے کہ میں باب شمیر شاہ اور انہوں سلام تاں کیتا ہے اللہ کرے ہو دی سورتے ہی بندے بول پہا میرے یقیدیں چیک کرنے دی ضرورت نہیں بھی ڈوگر دا کی یقیدہ میں باب شمیر شاہ دا شگردہ انہوں تو انہوں پتہ لگیا بھی میرا کی یقیدہ آئی کئی بندے ہوں دے نا تکریر جڑے مولوی دینا بھبے ہوں نا بچو مولوی ڈوگر ہو دری میں تیری المنڈا بھی آنا مجید نہ ٹھیک وہاں مدینی علیہ تیری عظمت و صدقے جاؤں چودہ سو سال بعد جہرا سائی سید ایس بیلے بارہ اپریلوں آجری سائیہ دے ذکر دی محفلے پاک پہ ہوں دی یہ جہرا سید ایس مجمد ویج بیٹھے شرط سید سید اولاد فاطمہ تزارے او دو تا کسے دی نماز مکمل نہیں ہوں دی جب تا کس سید اتے نماز بیچ درود نہ پڑ گئے بہت بڑا جملہ ہے ہون میرے کلوں سارا مجمع ذرا حکمن پوچھلا ہوئے جنبندی حکم مکار چھاڑ دینے حکم نہیں کہا چھڑے بھی ڈوگرا وانڈ کاربی سید کون ہے میں پھر دومیں ہتھ کھڑے کر کے وانڈ پیا کرنا مولا علی شہنشاہ ولایت حضرت مولا علی علیہ السلام شہنشاہ ولایت مرشد علی پاک دے اٹھارہ پتر نے یا چودہ پتر نے اٹھارہ دی اولاد دنیا دی اندر سید نے اخبان دی نمی گلتے بول پیا کرو تو انہی بیربا نہیں ہے بولیا کرو اینوال آئیوں یار جا صورت یاسین پڑی یہ جو بلکل نیڑے لگیا ہوئے کامت ہے اے تے کروں آیا سی نا امی نو کہا کہ میں ڈوگر ویکھنا ہے تے کولوں بے کے ویکھنا ہے اے بچارے نے سولنا نہیں ہے دوگر وے بندے ویکھنا ہے اللہ دی قسم بندے وے اندین ڈوگر ویکھنا ہے وہ سمجھنے بھی شاید ڈوگر مولوی دے سنگھوں لگے یہ نہیں کہا لے نا ڈوگر ہے ملازم سین ڈوگر ہے حالانکہ میں چشتی نظامی یہاں سلسلے دے سامنال میں جے سید بادشاہ دا نوکرہ ساڑھا سلسلہ چشتی نظامی فریدی ہے میں ہمیشہ ڈوگر لکھایا ہے کمپنی دی مشہوری واسطے تاکہ بندے ہاں دنے بھی ڈوگران دائے در کی کامے اسے انہیں الحمدللہ اسے مولوی بھی یہاں کوئی سمجھا رہی ہے گلدی مولا علی شہنشاہ بلا یدی اٹھارا پتر نے اٹھارا دی اولاد دنیا تے سید نی اقبال دی ہون میں انہوں کو بندہ آکھے بھی ڈوگران دلیل دے دی میں زندگی چے چکر ہی نہیں دیتا ابھی کتاب فلانی جگہ تو چھپیئے تے صفحہ نمبر پہنٹیئے تے خبہ پاسا ہے تے سول میں سترے تے جے گل غلط ہوئے لا تہون میں نہ بچے یتیم کرانے نہیں انہوں نے بیوی بیوہ کرانے ہی ہے اللہ کرے تیری تہون بھی ٹھیک روے تے میری بھی ٹھیک روے دلیل ایسی دیا ماں نے لا جمعہ نہیں جانا دلیل رات کرے گا بہتنا بھی گل یاد ہو جائے کی دلیل یاد جو گرہ تیرے کول کہ مولا علی دی اٹھارہ پتر اٹھارہ دی اولاد دنیا دے سید نے یقوان دی دلیل دے میری جانو میں دلیل پہ دننا اللہ دے وے تفیق تسی چانگ چلے جاؤ حضرت سلطان باؤ او ساڈا ایک باب بے روانی چانگ وے چرین دے تے سلطان صاحب دی مزار تے جا کے کٹو چلا تے کسے نوچنی جو میں راہ سلطان صاحب دی تو انووے خواب بچ زیارت تے پیر چومکے پچھو کبلہ تے پتر کی دا ہے اندھا مولا علی دا تے سیدیں اندھا سید نہیں اوانا اللہ 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 آؤ بندے جنے نہیں بولنے دل دا ٹیک ہو جانا بندے آن دا پتا ہی نہیں لگ دا کوئی گل سمجھا رہی ہے میری میں کی پیان نہ کہ کمیج کے بلہ پٹا چار دیا پٹا پٹا نا چڑھا گال سمجھ حضرت سلطان علارفین جناب سلطان باؤ مالا علی دا پتر سید نیوان کھڑنا دا دواسی علی دی اولاد بی جب علی دا پتر سید اخوا علوی قریشی علی دی بجانا للوی جب علی دا پتر سید اخوا ونڈ پیا کرنا مسلدی ہوئے جلسے وچی کوئی گل کافی اندیجے سمجھا جائے صرف علی دی اولاد دا نا سید نہیں علی دی اوس اولاد دا نا سیدے جیڑی علی دی اولاد ہوئے شرط ہے اولاد فاطمہ بھی چوبے آئے نارے رسالہ نارے حیدری نارے دنگی علم سنہ سید ہوئے جنہ اولاد فاطمہ ہوئے اے بولو اے بول پا خدا دا نا آجے اے ڈاکٹر محمد یوسف صاحب میرے پراہ نے پیر پائی بھی نے پیار بھی سر بڑا ہے میں نا دے جلسے دی بھی گالا کیے تو انہوں بھی سنا دیں نا زنگی دے کوئی پتہ نہیں اپا آر تقریر نو آخری سمجھ کے کر دیں تو انہوں سر آ دیں میں نو اللہ پتر دیتے ہیں ترائے پہلے تیاندہ ساتھ سے ہی پتر کوئی نہیں سی پھرے میں نو سجدہ دی دعا نا اللہ بین میرا عقیدہ ہے او میں نو ترائے اللہ دیتے ہیں میرا وڈا جلہ بیٹا ہے اگلی ترتیب آپ سمجھ لو اچھا ہون میرے کلو کچھوں میں گال کیوں سنائی گال میں تاں سنائی جدل ہو تھوڑے یہ وڈے ہو گئے نا انہوں نے میں گڑی جنال لے آیا کرانگا میں کرانگا تقریر ہوا کھا کرنگا اببا جی سبحان اللہ جوندار ہو تو اسی سو کے سنیاں کرو بھول دے نہیں چگی گالتے بولنا بھی سی مولا علی شان شاہ بن آید دی اٹھارہ پتر اٹھارہ دی اولاد دنیا دے سید نے اقوان دی میں بڑا سوچ کے پہ بولنا میں آنا پکڑنا ہوئے میں اے نہیں آکھیں بھی سید نہیں اقوان سکری میں انہوں پتہ نا وہ کئی بیٹھیں ان دن چپاتے انہوں پوری تقریر جو گالو لبنی ان دیئے جتے بولوی پھسے میں انہوں یہ رہا پھر یہاں پتہ بائی سال جو لنگ انزاری میری چھٹی ہو گئی ہے بیتالی سال میری عمرے سٹھا تو بولویٹا پتہ نہیں کامتے میرا نیڑے لگی ہے میں آنا مولا علی شان شاہ بن آید دی اٹھارہ پتر اٹھارہ دی اولاد سید نے اقوان دی علی دی اولاد سیدے جلی علی دی اولاد شرط تے جناب بطول زہرہ سلام اللہ لہا دے جسم بچوں ہوئے آفر ان میں مراسی یا سجدہ دا مراسی نشیجرہ دا پتہ ہوں دا ہے میں تے نشیجرہ دا سا اپنے مالکان دا کوئی نقوی سیدے جناب فاطمہ دی اولاد کوئی زیدی سیدے جناب فاطمہ دی اولاد کوئی مشہدی سیدے جناب فاطمہ دی اولاد کوئی قادمی سیدے جناب فاطمہ دی اولاد کوئی بخاری سیدے جناب فاطمہ دی اولاد جہرہ سیدے اولاد فاطمہ ہے جیڑا اولاد ہے فاطمہ اور نبیدی آلے تجیڑا نبیدی آلے اور درود بچے تجیڑا درود بچے اور درود ہے ابراہیمی بچے جیڑا درود ہے ابراہیمی بچے اور تری نماز بچے مولوی پمہ خوشوں کے من تپمہ تینگ تینگ کے من ہر سید تری نماز دے بچے دونے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانہ ملازم اسے انڈگر سائی سوئی کڑ لاؤ تو پھر سبان اللہ آکھیو آخر بندہ سپیکر دے کے کھڑا تھا کے جاندہ ہے اکھو اچھی اکھو اکھو سبان اللہ آکھو اے دے بابا شمیر شاہ حضرت علامہ بھی کہہ گیا بھی بریلویاں تو سبان اللہ خوانہ اڈا اکھا جو میں اڈیا تو کشمیر لینہ اکھا آخ لو سبان اللہ اکھو یا اللہ جرہ اچھی سبان اللہ کبھے مدینے جاوے میں بھی نالوں وانا تا سناندہ چلن سید نماز دے شرط سید سید ہوئے آپ نا بڑے آوے میرے رسول ہے بندینو آکھ گال کرنے چاہیے دے سید 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 ہوئے سید تو دا شان اڈا ہے وہ نماز بچے لیکن شرط ہے آپ آپ ہی دے بندین بندین دے دے بندینو بڑے تری کے لر بندینو جو میں کیس تو وہاں ڈراما چل دے نا وہ بڑے تری کے لر لیں کبھاری سید نہیں بندے قوم دے میر آلم ہونا تے پھرے چاچیا دے منڈا ہونا او دے چاچیا دا منڈا ہو دے چاچیا دا تے انہیں انہوں ہوا کھنا شاہ جی کیا لے انہیں گئے شاہ جی تسی ٹھیک ہو انہوں بندہ آپ شاہ جی شاہ جی لگ پہ گانا تے پھرے ہم سائے بھی تے کہان لگ گی پہ ان دن میں او اس جلسے دے بیچ ساں باب شبیر شاہ اور آفزہ بادل نے گالوں سنائی انہاں کھا ایک مولوی اپنی بیوی نو لگیا کہان حضرت واسطے روٹی لیا او زاکہ مرے کہڑا حضرت او زاکہ میں او زاکہ تی نو بندیاں کھڑ تو آپ ہی آنا او زاکہ تی نو بندیاں شرم ناوے تی بندا آپ ہی ناکے بسم اللہ جی بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے سیدو اے جناب سید نہ بنیں سید تو بن کے اندر سید بندے نہیں بنا اندر رب بنا کے پیچھ میں پیوووو جباجہ بجاندہ ہوگے کہ منڈا آکھے میں سیدہ اے دندے شاہ ہے انہو تکیشہ آکھو تکیشہ اے تکیشہ سید نہیں دندے شاہ سید نہیں سید ہوئے جیڑا اولاد فاطمہ تو زہرہ ہوگے جیڑا اولاد فاطمہ تو زہرہ ہے او دا اتنا مقامی او ترے درود بچے تری نمال بچے آم ایتھے اپنی عقیدت دا اظہار کرنا پھر اگے چلنا جلدی نہیں کرنی اے اجے آلِ محمدی بانڈ کرنی ہے پھر آلِ عبراہیم دی بانڈ کرنی ہے پھر ذرا تو اڈی بانڈ کرنی ہے پھر انشاءاللہ کیونکہ بریلوی راضی ہو دوں ان دن جو تقریر کر کر کے مولوی ڈک پھویت کبر بان جائنا آن دن مولوی وڈا سی پر مرے آساڈے کو ہلا گا وحمدینی علیہ تیری عظمت و صدق جمع پڑا روح راضی ہو گیا ماشاءاللہ سونا سنن لگ پائے ہو امید تا نہیں سی لیکن بڑی گلے علامہ صاحب فرمایا ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی یعنی سمجھانا لاؤوے تھے بندے میر بانی کر دیں ان وان دیں بھی مولوی کو سورتے کوئی نہیں سی ڈکر کو پر گلدی وانڈ بڑی کیتی انہیں وانڈ اے وال تو کھل لانا لیا گلان جی نہیں ہے میں پیش پیا کرنا انہیں تیانا لسن لاؤ سید ہو گے سی پتر ہو گے اولاد فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ دا میں تیرے سامنے عطبان کے منت پیا کرنا میری تیانا لسنی ہو گے سی ہو گے اولاد فاطمہ تزہرہ اگر نیک ہو گے سید عوضہ اترام کرو دیں نیکی دی بجانال تے اگر فرض کیتا گناہ گار ہو گے نا تے ہو گے سی تے میں تیری منت پیا کرنا زہرہ دا پتر سمجھ کے حیاء کر جائیں بے عدبی نہ کریں ایس گاللو تے پھر جڑے میرے مولوی پرانے ہو باچ مینو پھر چڑ کم آر دن وڈے جو اے سارے میرے کلوسینی رویانن ڈوگرا آج جڑا تو کھلا رسا دے نینا اے تیری زیادتی ہے وادہ ہے وادہ وادہ مہکی اگر چلو نیک ہو گے تے اترام کرو سیدہ داری اللہ ہو گے تے اترام کرو نمازی ہو گے تے اترام کرو قرآن پڑے تے اترام کرو جماعت کنا ہو گے تے اترام کرو گناہ گار دا کہ میں کریے میں اپنے علماء اے حقہ نوں سلام پیش کرنا اگر علماء اے حقہ نا آن تے کوئی ٹوکن آلانا ہوئے تو میرے جیسے بندے پتہ نہیں کی کو جاک چھے اے علماء اے نا جڑے چھٹے مار کے روک دے نا انہ دی گلوی آکے پر جڑا میں آنا نا بھی سید گناہ گار ہوئی ہوئے تو دا اترام کرو میں بھی ٹھیک آنا او دیوتے میں دلیل دننا میں آیا تکریر کرنے اوہ جتے میرا پراکل ہوتا ہے نا ایتھے میں آکے جتی لائیے میں ارادہ کیتا بھی جتی چکا کیونکہ پرانا جڑا نمازی ہوں دا جتی جلدی چوری نہیں ہوں دی انہوں پتہ ہوں دا بھی کتے رکھ رہی ہیں آجہ دو چکی جان دیئے نمیری چکی جان دیئے جڑا پرانا ہوئے دی کدی نہیں چکی گئے میں ارادہ کیتا ہے میں جتی چکا نال میں نے مندازی ہوں تو میری جتی پکڑ لی ہوں ساڑے نبیدی شاہر سنانی ہے تو تیری ساتھی کوئی اکاتری تو دو ٹکی آدھا بند ہے تیری جتی میں چکاں گا تو نبیدی ناز پڑھنی ہے تو کسیلہ پڑھنی ہے حسین بادشاہ دار تو عزبت بیار کرنی ہے سو احبا پاک دی میں قسم اٹھا سکنا کہ بائی سانہ بیچ نام جتی چکی ہے تینام انہوں کیسے چکن دیتی ہے چک دے بھی میرے نوجوان نے رکھ دے بھی میرے نوجوان نے بڑی گلے جی بڑا میرے ذہن چھے ایک کیڑا پیدا ہو یا تکبردہ کیا آدھا جو گردہ تیری جتی والا بندے چیندے اچھا ایک تھے میرے مٹی لگی ہے دا سمون دیا کپڑا صاف کی تبھی حضرت مٹی لگ گئی بڑی گلے یار میری جتی کوئی نہیں چکن دن دا مٹی کوئی نہیں لگن دن دا تقریر گئی مک میں مفتی صاحب قبلہ تو اجازت لے کے ڈاکٹر صاحب پائی یوسف صاحب تو اجازت لے کے علماء اکہ تو اجازت لے کے میں پہنچیا کار تے نو دا ٹیم سی تے جدو کنڈی کھڑکائی نہ ایتوار دا دن سی بچے میرے نے چھٹی سی او میرے حسنین علی دروازہ کھو لے آتے میں بکیا کلفی پیا کھاوے پیارا جو جتی کوئی نہیں گلچ کمیز کوئی نہیں ہتھا تے مٹی لگی یہ آدھ ناک آئی تھے تاک تے کلفی دیا رہ لائے ایتھے پہیاں بھاگ دیا پورے شہر دیا مکھیاں جسم تے تے ہمیں کرین پہیاں دیا بھی ہے پچھے تھا لیکن جدو میں جا کے بٹھا پچکے میرے سینے نہ لگیا تے میں بھی کوٹ کے سینے نہ لالیا ایک بندے بھی نہیں آکھیا پچھے ہاتھ ہوئے ساڈے مولوی جنہیں مٹی لگ دیئے کیونکہ بندیاں ناک پتہ ہے اپنا جیسا بھی ہوئے بیندہ ایتھے ہی ہے آئے بھے اور بولو بھی سیجنہ سمجھ آئی ہے ایک بندہ بھی نہیں آکھیا پچھے ہاتھا مڈے ہا ساڈے مولوی جنہیں مٹی لگ گئی ہے ساڈے ادھر سابدہ کاٹر خراب ہو گیا ہے ہر بندے ناک پتہ ہے اپنا جیسے بھی ہونا بھائی بڑی گاہ لے جنہیں بندے بولے ہو میری دعا ہے اللہ کرے جیدے رہو جنہیں نہیں بولے تو میری یونہ واسطے بھی دعا ہے کہ اللہ چنگیاں گلہ تے بولر دی تفیق دے ہوئے دو قسم دے سنی نے دو قسم دے ایک یدیدی ایک حسینی عسیہ حسینی سنی ساتھے مرشد حسین نے نیزے دی نوکتے چڑھ کے بھی جو پرین کا حکم نہیں دیتا بولنے کا حکم دیتا ہے اپنے جیسے بھی ہونا بندے چھینے میں تیرے سامنے آتھبان کے تے اپنے آسیر دی ٹوپی انج سمجھلا میں تیرے پیرا چراک کے تیری منت پیا کرنا اے میری گناہ گار دی گل یاد رکھی کسے ملوانے دے آکھے لاکے سریعہ نہ پامی سید جیسا علف جو ہوئے نا انہوں سلام کریں کیوں اگر نیک ہے تے نیک سمجھ کی احترام کریں تے جے گناہ گاریں نبی دا پتر سمجھ کیا یا کریں اے جدہ بھی گناہ گار ہوئے قیامت علی دن محمد دے بھی قریب ہوئے گا علی دے بھی قریب ہوئے گا خوش رہا ہے خوش رہا ہے بھائی پہلا درود محمد تیو دی بھولو ایتھے ایک ونڈ اور کر لیے تاکہ دوبارہ پھر ایس مسئلہ انہوں نہ چھیڑنا پوے اصحاب ہو دیں کیا کیا میں اصحاب ہو دیں پوچھا نہیں میں نے سنننہا کوئی میرا مقصد سارے بندے اے ڈا بولو تو انہیں فرشتے لگ لائیں نبی دے اصحاب او نے جڑے نبی دے نال نے آلوے جڑی نبی دے وچوں آئیے جڑا بندہ وچوں ٹھیک ہی وہ اکھے سب آلے لیں کئی بندے اتھو ٹھیک انہوں نے وچوں پیڑے ہوں دیں بندے آنے لوگر اے کی دوانہ وچوں ٹھیک ہوئے میں نے تیر سارے بندے اتھو اور ہوں دیں وچوں پیڑے ہوں دیں موڈی دلیل دیں یہ شیطان جنت دے وچ رہن دا سی جنت دے وچ رہن دا سی ہون نہیں رہن دا رہتا تھا ساڑے ملتان علیہ انہوں نے رہن دا ہائی انگلش میں نمان دی نہیں ورنہ موں انہوں بھی مارا جنت میں رہتا تھا جنت وچ رہن دا سی اے شیطان باکھڑی کر کے ملازم سانڈ ڈوگر پیان دا پرو خدا دی بیٹھی یہ میں باکھڑی کر کے پیان دا جنت وچ رہن دا سی نماز پردہ سی اللہ اللہ کردہ سی سب تو وڈی گلے بھی تکریر کردہ سی فرشتی اگے بے کے سن دے سی اے تھوڑی دیر تو بعد وادہ سی آؤ اللہ کے دین کی باتیں سنو سبحان اللہ ٹھیک ہے اے نک ٹھیک ہے جنک سمجھے ہو اوہ فرشتی اگے بے کے سیر اللہ اندیسی نوری اللہ نے دینی اگلہ کردہ دی شیطان میں کوئی پجاہ مولمی اگل پچھیں اپنی زندگی ویچ میں کہا میں موٹی اگل دا بندہ ہیں میں مولمی بڑھ گیا کہ سید فقیر دی دعا نال جو گر بندہ ہیں موٹی اگل دا آگل میں انہوں سمجھ نہیں آئی بھی شیطان جو تکریر کردہ رہا فرشتی اگے بے کے سن دے رہے اے فرشتیان پتہ ہی نہ لگیا کہ شیطان نوری نے یا کیا سی میں پاسے دے سونے ورگی دے سجل نہیں سنے آرہا کڑھا بڑھا نکتہ تھے ہلے ہی نہیں بندے اہن جو وکھی جاندے نے یہ میں شادی دا نیندر دینا ہوئے جا تکریر ہم کائی کہوں گے سارا ٹائی سو کٹ میں کسے دی دوانی کوئی نہیں دیڑی میں نے شیطان تکریر کردہ دی فرشتی اگے پہ کے سن دے سی میں پجال میں گلو پوچھے میں کہ کبلا پتہ ہی نہ لگیا اے شیطانے او میں نے کشے نہ دسیا پھر ایک سیدنا میرا پیارے جیڑے مسئلے میرے ارجان نہ ہو میں سجدان تو پوچھنا کیونکہ میرا اپنا عقید ہے کہ کارا لے نو کر دی گلدہ بہتا کھوج ہندہ ہے او میں ہمیں پیاد باندہ ساں شاہ اور ہنو تو میں پوچھے ہمیں کہ اللہ یہ شیطان جو تکریر کردہ دے فرشتی اگے پہ کے سن دے پتہ ہی نہ لگیا ہے شیطانے میں نو مسکرا کے اندھن ملازم ساہن عبادت دا پردہ یہ ڈا وڈا ہندہ ہے وڈے وڈے شیطان چھوپ جاندے پتہ لگنی نہیں دندے عبادت کردہ رہی ہے تو چھپی آرہی ہے اللہ اللہ کردہ رہی ہے چھپی آرہی ہے تکریر دی یوڑ میں چھپی آرہی ہے میں کیا کبلا فردہ پول کی میں کھلیا اندھر پول تھی اندھر کھلیا جدو اللہ آدم سامنے کر کیا کیا کر سجدہ ملومو یا شیطان عبادت لاللہی پچھاریا جاندہ نبی دی یزت لاللہ پچھاریا جاندہ نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے حیدری اللہ ملازم حسین ڈوگر سید ایتھے ایک لفظ اور میں عالم دین گواہ ہے شیڈی بزار چاہ چکی ہے ایتھے میں کسور تقریر کیتی ہوں کوئی پچی دن ہوگا ہے بابا سید رفانشاہ صاحب مشدی بارسر ممبر بیٹھے سن کو سوا کنٹا میں انہوں نے موجود کی تقریر کیتی ہے تیمہ شاہ اور آنکھل ایک گالا پوچھی میں کہا تُس ہی بڑے ہو عزید بابے اور فانشاہ دیئے جتیاں برگی نہیں ہو سکتے محیشہ جی ایک پرابلوں میں سہل میں انہوں نے بیٹھے دس میں کہا کسے شہر جا کے شیطان دے خلاف تقریر کریے کنے خلاف کئی بندے آنے ہیں تو اڈا مولوی ساڑھے خلاف بول لے اب پوتا نہیں شیطان لکی شجرہ رال اچھا تقریر کرو عزید دے خلاف عزید ساڑھے خلاف بول لے تقریر کرو شیطان دے خلاف عزید ساڑھے خلاف بول لے تیرا جدو کھرا کڑیا یا یزید تے پہنچیا یا شیطان تے ساتھا کھرا کڑ یا کربلا پہنچے گا یا نجم عجرہ پہنچے گا یا بغداد پہنچے گا یا مدینہ پہنچے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے غوثیہ نعرہ اے حیدری علماء اہل سنت ملازم اس ہینڈوکے اصحابوں نے صحیح اصحابوں نے جنے نبی دے بولو اچھی اکھو بھائی جی میرے الہدرہ توجہ کرو میرے الہدرہ کھو کوئی نہیں پہنچ دی آواز خیر ہے صحیح جب اونا دی آواز میرے تک پہنچ دی ہے میری بھی پہنچ دی ہے میرے تک کرم کر چھڑو اصحابوں نے جنے نبی دے نالنے آلو اے جنے نبی دے وچوائی ہے مرنے موت مٹی پینی ہے کوئی اگے جواب بھی دینے ہیں اے کھلنا دینے لیا نالنے جانا اتنو نبی دا واسطہ ہی اے صدی صدی گالب بندیاں نو داست دے موک گئی گالب چگڑا موک گیا رولا موک گیا اے ونڈ ہو گئی سونی ہے صحاب نالنے آل نبی دے وچوائیں اچھا جنے نبی دے نالنے اُنہ دا کی مقام ہے اصحاب نبی دے نال میں نال اہلماتہ کے کلیجے ٹھنڈ پیجے سنیاں دے صدیق اکبر نبی دے نال فروع اعظم نبی دے نال عثمان غری نبی دے نال نبی دے باعزت وفادار اصحاب نبی دے نال ٹھر کے سنیے ہونا اصحاب با نبی دے نال تے صحابہ جڑے کوڑیاں تے بہ گئے او کوڑے سے آبا دے نال اُنہا کوڑیاں دیا لطا اُنہا کوڑیاں دے نال اُنہا کوڑیاں دے پیر اُنہا لطا دے نال اُنہا پیرہ بچو جڑے رے دے ذرے نکلے نا قرآن نے اُنہا زریاں دی قسم چکی ہے یا اللہ تو صحابہ دے کوڑیاں دے پیرہ دی مٹی دی قسم چو کھانا ہے اللہ آنڈا تے نمہ مسئلے دی بند کر کے پیاس سمجھا نا جیڑے نبی دے نال نے جب اُنہا دے کوڑیاں دے پیرہ دی مٹی دی شان آلی ہے اُس حسیندہ کی مقام ہوئے گا جیڑا نال نے دے نال بھی یہ دے وچو بھی آیا حاجہ بھی مسئلہ مٹیا نہیں کیا پھر سنو جنہی دن مدینہ اللہ چاہے گا گل ہوئے گی توجہ فرمانا اللہ صحابہ دے کوڑیاں دے پیرہ دی مٹی دی قسم چکی ہے کی دی چکی ہے ساری گلہ کھو صحابہ دے کوڑیاں دے پیرہ دی مٹی دی قسم چکی ہے ایک کوڑیاں دے پیرہ دی مٹی دی نشبت نبی نال پنجمی جگہ تے انہوں نے مسئلے نو مدنا اے صحابہ دے کوڑیاں دے پیرہ دی مٹی دی نشبت نبی نال پنجمی جگہ تے یعنی صحابی نو نشبت نبی نال ایک کوڑے نو نشبت سیابی نال دو کوڑے دی لطن نشبت کورے نال ترہ کوڑے دے پیرن نشبت لطن چار تے مٹی نو نشبت پیر نال پنج جہری شہ نو پنجمی جگہ تے نشبت شکریہ جی بیجو باس یہ ہمیں ساڑھے بندیاں وہ عادت ہے یہ انہیں جو گینے ساڑھے بندے یہ تے اللہ کرے کوئی ایتھے کوئی ایمیں کھڑکا شڑکا نہ ہوئے ایتھے لبنا کوئی نہیں یہ انجدہ ہی نہیں یہ نا بندیاں دے پچھے لگ کے جو بندہ آپ تو بار ہو جائے میرا خیال ہے وہ بندہ سمجھدار نہیں یہ آنے دے کپڑے پہ جان گئے تے بیبے کی یا کھے گئی حالانکہ میں تے دو راضی پہ ہونا ہو کہ آخر پاکاندہ ذکر یہ تے اللہ دی رحمت پہ باس دیئے راضی آیا تے پہ باس دیئے اے تے بندے تیرہ دیاں کڑیاں آئیاں تے بندے پاج پہن تے حسین دے ساتھیاں دیاں جتیاں تو قینات قربان کر دیاں جیڑے تیرہ دے میویچوی ساتھ حسین دا چھڑکے پجے نہیں اصحابونے جلے نبیدے نامنے آلوے جلے نبیدے بچوئیے لفظ قرآن نہ اے پنجے ہستیاں کٹھیاں بیٹھیاں اور نہ پنجے ہستیاں کٹھیاں